ہلو دوستو آج کی ٹائم میں ایک سکسیبل کریئر یا بیجنس کے لیے سٹرانگ سپوکن کمیونپیسن سکلز کا ہونا پہتی جروی ہو گیا ہے اور بہت سارے جوبز میں تو پبلک سپیکنگ سکلز کو بھی نوٹس کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آپ اپنی ٹیم کے سامنے کانفیڈنٹلی پرچنٹیسن دے سکتے ہیں یا نہیں اور کسی کانفریز میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے میں ہی سٹرانگ پبلک سپیکنگ سکلز کی نمانڈ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آڈیا کو اس کے کلیرلی پرچنٹ کرنا بھی جانتے ہوں اور آڈینس کے سامنے اپنی ایسی سوکیس کرتے ہوں جو انسپائر کر سکے تو اسے بہت ہی سمپل ہوتی ہے جو بہت ہی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور پبلک سپیکنگ کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوا لیکن ایسی میں امپلوئیتز ان فیک اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں جنہیں پولنگ پہ سامنے کھڑے ہو کر سامنے بیٹھے آڈینس پہ لیے کچھ پریزینٹ کرنا ہو تو وہ نروز ویل کرتے ہیں اور انکے پس ہی میں چھٹے رگتے ہیں اس لئے بھے اس موقعے کو اسکپ کنا چاہتے ہیں جس میں ہونے لوگوں کے بیچ یا لوگوں کے سامنے کچھ کہنا پڑے ایسے ہی بہت ہی اچھی اپورچنٹری میرے سونے لگتی ہے اور کانفیڈینس لیورٹ تو کم ہوتا ہے تو آپ یہ ہے کہ اس پرابلم سے ٹلک ایسے کریں کیونکہ پبلک سپیکنگ تو آج بہت ہی جابہ جاروی ہوگا ہے اگر صحیح طریق ریسے تیاری کرنے کو اچھا آپ سے جگر بھی لے سکتے ہیں اور اپنے کانفیڈینس کو ریویڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو پبلک سپیکنگ کو ایک پرابلم سمجھنے کی وجہ ہے ایک اپورچنٹ سمجھنا ہوگا اور پھر پبلک سپیکنگ سکلز کو دو کرنے کے لیے کچھ ٹیپس کو فالو کرنا ہوگا جو آپ کو آج کے اس ویڈیو میں مل جائے گی اس لیے چاہیں آپ انٹروڑ ہو ایکسٹروڑ ہو آپ کے سامنے ایسے چلنجز آتے رہتے ہیں یا ابھی تک نہیں آئے ہوں تو آپ یہ ویڈیو کوڑا جبھو دیکھیں اور اپنے آپ کو اس پبلک سپیکنگ کے لیے تیار کر لیجی اور اگر آپ کو انچائٹی ہو رہی ہو یہ سمجھ لیجی کہ آپ کے پاس کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ انچائٹی کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے اور پیسے بھی میں نے کہیں پڑھاتا کہ ٹینس اور انچائٹی تب نہیں ہوتی ہے جب ہم پھرے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا لیکن آپ کے پاس جھر سارا کام ہے کیونکہ آپ کو اپنی پبلک سپیکنگ سکلز کو بھر کرنا ہے ایک لمبی ساتھ لیجی اور اسی ویڈیو پر آگے بٹھیں تاکہ آپ چاند سکیں ایسے ایفکٹیو ٹپس جو آپ کی پبلک سپیکنگ سکلز کو انپرو کر سکیں پہلے نمبر پان ہے اپنی وائس اور کلیریٹی کو فوکس کریں کانفیڈنٹ پبلک سپیکنگ کے لیے آپ کو اپنی وائس کی کوالیٹی کو بہتر کرنا ہوگا جس کے لیے آپ ڈائی فریم بریتنگ یا بیلی بریتنگ کی پریکٹس کر سکتے ہیں اس سے آپ کا انسائیڈ لیول بھی لو ہو جائے گا اور آپ کی وائس ڈاٹ پیچ اور بولیوم پر آپ کا بہتر کانٹرل ہو جائے گا وائس کلیر امپریسیو اور پاورل ساؤنڈ کریں گے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کی آپ ان لوگوں کو سنی جنہیں سننا آپ کو اچھا لگتا ہے جنہیں سن کر آپ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ مجھے بھی پبلک سپیکنگ کرنی ہے تو انہیں سننا سنکیزی کس سٹون میں وہ بہب بولتے ہیں کہاں پر پوز لیتے ہیں کہاں پر سپیز لیتے ہیں کہ ان ورڈ کو کیسے پرناؤت کرتے ہیں اس سے آپ کا بھی سارا کام آسان ہو جائے گا ڈکشن پر بھی کام ہوگا ایموشن پر بھی کام ہوگا اور موڈیشن کیا ہے ان سبھی چیزوں کے پر کام ہوگا آپ نے جو خان ہے انہیں الٹ موڈ پر رکھیں جب بھی سنے دھیان سے سنیے جیسے کی آپ گانے سنتے ہیں سننے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے بولتا بولنا تو آپ میریر کے سامنے الگ ٹاپک پر بولنا سنو کر سکتے ہیں میں اپنے دوست کے سامنے پر انٹریسن دے سکتے ہیں آپ اپنے موائل میں ویڈیو رکور کر کے دوستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں ان سے فیڈبیک لے سکتے ہیں تو کنڈے کو بہت سارا کام ہے اور کرنا بھی آپ کو ہے سننا اور ایکسن لینا دونوں کام آپ کو کھنا ہے اس کلیٹی کے انڈوسری اپنی بولی لینگویز پر ورک کریں اپنی سکین کے لیے کانفیڈنٹ فیل کرنے اور دکھنا تو انہوں بھی بولی لینگویز سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اس لیے ان چھوٹی جھوٹی باتوں سے دھیان میں رکھیں تاکہ میں بہت ہی اچھا پر فرم کرنا ہے کندے جو کا اگر کھڑے ہونے کی بجائے ایک قدم سیدھے کھڑے رہیں اور ابھی کمر کو سیدھا رکھیں اور گردم کو سامنے ایسے ہی پوز کی پریکٹس کریں تاکہ اس پیس کے دوران آپ نیچرل پوز میں نظر آئیں اور آپ اس میں کامفیٹیبل اور کانفیڈنٹ بھی کریں اور فیزیل ایکسپریشن بھی ریلیکس رکھیں ٹینشن بڑے ہی فیز کی وضائق فیز پر سمائل بنائے رکھیں ایسے ضرورات میں تھوڑا عجیب لگے گا بھی کیا نوٹ اکی کر رہے ہیں کیا ڈراما کر رہے ہیں لیکن دیرے دیرے آپ ایوینٹ کامفیڈیبل اس میں کامفیڈیبل ہو جائیں گے پہلی بار جب بھی کوئی کام کرتی ہے ایسا لگتا ہے تو اس لئے آپ کو اپنے فیز پر سمائل رکھیں ہیں فیسیل مسنس کو ریلیکس رکھنا ایسا کر کے آپ کانفیڈنٹ ہو دیکھیں گے ساتھی ساتھ ریلیکس فیل کرنے لگیں گے چاہے تو اس ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے اپنے پوائنٹ پر سن پٹے ڈال کر اور ایک دکھی سرفس بنائیں گے تو آپ اپسیٹ فیل کرنے لگیں گے ایکسائٹڈ اور اپنے پوائنٹ کو نورو کر کے اور روز ریلیکس کر فیز پر سمائل آئی تو آپ کو ریلیکس فیل ہونے لگے گا تو ایسا ہی میسیز ہوتا ہے بوڑی لینگوز کا اس لیے سیریس لگی جئے اور اس کے بینفیٹ اور انجائے کریں فیسیل ایکسپیشن کے ساتھ فیس اور ایلپس کو بھی مومنٹ دیل جئے پیروہ بیش تھوڑا کے پناہ کر سیدھے کھڑے رہے گے اور اپنے پوائنٹوں کو میسیز کو پر میں کنڈک کیلئے اپنے تدبو کو پاپپولر کیوز کریں اکسر کی آپ ہاتھوں کے ساتھ ایکسپیشن بہت زیادہ بھی نہ کریں بہت ہی کام بھی نہ کریں جتنی جلو تو اتنا ہی اس کے لیے دہن اوالیٹیو کام کرے گی جب بھی کوئی بوڑ رہا ہے جس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی بوڑ رہا ہے اس کی بوڑی لینگوز بہت ہی گذبی میں ہے تو پیرس آپ نے دیکھیں دیکھیں آف ایزی کابیہ ملے گی اس سے ایک اور تجیزار آپ چاہیں اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا ویڈیو رپورٹ کر کے اپنے دوستوں کو بھیجئے میں آپ کو ایک دم صحیح ویڈو گھتیں گے آپ نے کہاں گھتے گئے کہاں پر تھوڑا واق ہو رہا ہے کہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے آپ چاہیں کاشٹ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں آپ کا اپنے ویڈیو ریکارڈ کرنا ہوگا پرچیٹسن اور اپنے دوستوں کو بھیجنا ہوگا میں دیکھتے بتا دیں کہ کہاں پر آپ نے اوپیا ہے کہاں پر آپ نے کچھ نہیں کیا ہے کہاں پر فلائٹ ہے اور صورت صورت فیڈ بیک آپ کو دے دیں گے یہ بوڈی لینگز بات آپ آگے ٹپ نمبر ہے تین آپ پریکٹس کیجئے آپ کو ہوتا چلا جائے گا بڑی کمال کی لائن ہے کیونکہ اسٹیج کا نام سن کر دڑھ کے نہیں پڑ جانا اور پیر کام میں لگ جانا ایسا فیل ہوتا ہے جو جہتر لوگ محسوس ہوتا ہے کہ لیکن ایس پیلی بار بار یاد کر کے کو پریکٹس کرنا بلکہ آپ کو اپنی تیاری کو سٹرونگ بنانا ہے اچھے نورس بنانے ہے کونسپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کی اوہاتی اچھی سے پریکٹس کرتے جانا ہے جو آپ کو لگے کہ آپ تیار ہیں تو اب اپنی پرپرمنس کو کسی دوست کے سامنے دکھانا تاکہ چلتی فیڈ بیک کے جریحے اس میں سوزا کرنے کہ آپ کو حیق کر سکے ٹپ نمبر چار ہے اپنے مٹین کو سہی کریں اور امپریسیب ویب میں گائیڈ کریں آپ اس کی تیاری بہتی جیسے کریں گے تو اس سے زیادہ براؤن فیس نہیں کرنے پڑے گی اور یہ کونسٹ بھی آسانی سے پہنچ جائے گا جسے بھے اپنی شیئر بھی کر پائیں گے اسی بھی لوگوں کے سامنے بولنے کے کوئی طریقوں کو جبا کسی علمانی بند کر دیجئے اپنے مٹین پر فوکس کریں اس کے لئے آپ اپنی سپیس کا فریمبر تیار کریں اس میں پوز مین پوائنٹس اور سینٹرل آرڈیا جیسے پوائنٹس کو موڈ آن کریں ایسا کر کے آپ آرڈینس کی ٹینسر میں وہ بہتی آپ کو اوڈی راب کر پائیں گے سائی پوشٹ پرتی سیکنڈ میں ہی جو بہتی اچھی بات ہوگی تو آئیٹم نمبر پانچ ہے پیلٹس کے بارے میں جانیں اپنے میسے تیار کرنے سے پہلے بھی بتا کی آپ آرڈینس کون ہیں اور ان کی وارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوز کریں تاکہ ان کی لیول اور انٹریسٹ کے آرڈین چوز کر سکیں انفورمیشن کا لیول سیٹ کر کے صحیح اپنی آرڈینس ریکارڈ آپ اپنی اسپیس میں ہمار کی آرڈ کر سکتے ہیں کسی کہانی کے ذریعے ان کی اٹینشن ترند کیاب کر سکتے ہیں اور انہیں لینگویز رکھ سکتے ہیں ٹپ نمبر ہے چھے اسپیس کے دوران آرڈینس سے کنیکٹڈ ڈرائیب آپ کا فوکس آرڈینس پر رہے گا تب آپ اپنی پارفورنس پر ان کے ریاکشن کو دیکھ پائیں گے اس کے لیے آپ کو آرڈین اپنا میسنجر چونس کر پائیں گے اس لیے اسپیس کا ذراں فیکس بیل رہنا بہتی جاتے ہوتا ہے اپنی آرڈینس کے آئی کانٹیک بنائیں اور انہیں میسیج کو ریڈ مت کریں بلکہ آؤٹلائن کی آئیب سے اس کو ایکسپرین کریں تاکہ اچھا ایکسپریشن پڑھے گا اور پھر بعد میں اچھا مل سکے دھیان میں رکھیں کہ آپ نہ تو زیادہ سپیڈ میں ہوئے اور نہ ہی زیادہ سے لوگ ہوئے اور تو اڈیا کے بیس آ پانچ کا یوز بھی کریں آپ کو آرڈینس کو بہت فیل کرنے کی وجہ ہے پرسنل ٹچ فیل کر سکیں اس لیے آپ اپنی سپیس میں کچھ انٹریسٹنگ انسیڈنٹ بھی سامل کر سکتے ہیں لیکن انسیڈنٹ آپ کی میسے سے محس کرنے چاہیے اسی کے ایک ساتھ آگے اتنے برسات ہے کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہو جائیں گے مطلب یہ کہ پرفرونس سے پہلے آپ اسے ایوینٹ کی لوگیشن کو وزیٹ بھی کر سکتے ہیں جانب پر آپ پرفرون کرنا ہے تاکہ یہ زیادہ کمپیٹیبل فیل کر سکیں اور آپ کا کانفیڈنس کی بہوشٹ ہو جائے اگر آپ زیادہ سے نہ بوائس میل کر رہے ہیں تو آپ کچھ سپورٹی فریمٹس یا فیملی میمبرس کو آڈیوز میں سامل کٹ لیجئے تاکہ آپ کو سپورٹی انوائرمنٹ مل سکے اور ہاں بھائی کالیٹی کونٹیٹی آپ کو کپیٹیبل بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہے اس لئے ایسا آٹفیٹ سیلیکٹ لیجئے جو آپ کو کمپیٹیبل اور کنفیڈنس فیل کر آئے اور آپ کی میسیج کو کرنے دنے میں سپورٹی مجر آئے بات کرتے ہی کہ لیجئے نمبر ریٹ ہے پوزیٹیو مائنٹس سے بنا کر رکھئے اکول طرح کر لینے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی پارفننس اچھی ہو تو پوزیڈ اہم مائنٹس سے کافی ہیلپ کر سکتا ہے جو نیگلی ٹھوٹس اور آپ کافی دور رکھ سکتا ہے آپ کا پورا فوکس اچھی سپیل اور آڈینس کے پوزیٹیو رسپونس پر بنائے رکھ سکتا ہے اس لئے ٹو مائنٹر ٹو پاس تھے وہی رکھئے اور فیس پر اس مائنٹ کے ساتھ اپنی سپیل سرو کریں اور دوستو اس طریقے سے ایمیج ٹیپس کو دھیان میں رکھ کر اپنی پبلک سپیل کھول کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے پریکٹس کریں تو ایک بہت اچھی پبلک سپیل کرنے گا اس لئے پریکٹس کرتے رہیے اور پیٹھو کریں اچھا سوچیں کہ وہ بہت اس کی پوزیٹیو لیزیر اور یہ ویڈیو آپ کو ہے اپنے لگا ہو تو سی لائک کریں اور دوستو کے ساتھ سیئے کریں تاکہ یہ پیلا پبلک سپیل سکیل تو ایمپروف ہو سکیں اور آپ کو ایک سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس آڈیوز کے سامنے اچھا پرفارم کرنے کے ٹیپس جان سکیں بیسے میں آپ کو ویڈیو کتنا ہیلپ لگا ہو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو آپ اس سبھی کا موسٹ ویلکم ہے ایسی ٹیکنلوجی اور ہیلپ کی ویڈیو کی ساتھ 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 نالیج بڑھانے کے لئے سپورٹ نالیج بڑھانے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب پر سکتے ہیں اور اگرنٹی کے بیائی آئیکن میں دوائیں اور تاکہ آپ جب بھی ویڈیو پر آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکشن پہنچ جائے گا ملتے ہیں تو بیوڈیو دیکھیں گوڑ باڈ